بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گمبر زہدی سیویلینز کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل آج جو مقدمہ ہوا اس میں دو تین اہم باتیں ہیں جو کہ بڑی سامنے آئی ہیں ایک امران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو کہ جانلس ہیں اس حوالے سے چیف جسٹس نے کیا ہدایات دیئے یہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ جو ہے یہ مقدمے میں کیا نظر آ رہا ہے کیا عدالت جو ہے وہ روک دے گی یعنی سیویلینز کا ملٹری میں ٹرائل نہیں ہونے دے گی یا پھر عدالت جو ہے وہ ان تمام لوگوں کا کیس جو ایک سو دو افراد ہیں ان کا کیس ملٹری کوٹس کو بھجوا دے گی تو یہ شاہ خاور صاحب سے جانیں گے شاہ خاور صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کوٹ آب پاکستان آہ سر آج کے مقدمے کے حوالے سے جو آپ کو پتا ہے کہ آپ ایڈجنٹ کر دیا گیا اور تین ہفتے دیے گئے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے جسٹس عمر اطا بنزیال کہہ رہے تھے کہ ہم نے فوری طور پر فیصلہ کر رہا ہے اور آج ایکسپیک لیکن جو سٹے ایک طرح کا وہ دے دیا گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب توقع تو یہ کر رہے تھے کہ آج جو ہے اس کا کوئی فیصلہ منتوقع ہے لیکن ہمیں بھی بتا تھا کیونکہ ابھی جتنے بھی پریٹیشنرز کے لائیرز ہیں اور انہوں نے اپنی جو معروضات ہیں وہ جو اپنی آرگومنٹس ہیں وہ ایڈوانس کی ہیں تو اس کے بعد تو لازم ہے کہ جو گورنمنٹ سائیڈ ہے اور خاص طور پر اٹری جنرل ہیں اور جو گورنمنٹ کے اور لوگ اس میں جو ریسپونڈنٹس بنے ہوئے ان کو بھی تو موق دیا جائے گا کیونکہ ایک بڑی مفصل بحث ہوئی ہے دوسری سائٹ سے تو اٹری جنرل نے اس لیے کہا کہ مجھے وہ تمام پوائنٹس جو ہیں اس پہ اپنی بحث تیار کرنی ہے اپنی کنسائس ٹریٹمنٹ تیار کرنی ہے بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ دینا ہے تو اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ اس پہ انتباہ دیں تو اس پہ ایک کوٹ سنسٹیو تھی یا پریٹیشنرز کی سائٹ سے بھی یہ ایک شاید وہ ایک تاثر تھا کہ آج اس پرسیڈنگز کچھ ٹیک کر دیا جائے یا ان کی جو اسٹیڈی ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہو جائے تو اس پہ اٹری جنرل پاکستان نے کچھ جو ہے وہ اشورنسز دی ہیں بنچ کو کہ کم از کم ہم اپنے طور پہ آپ کو انشور کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں جتنے ڈیٹی نیوز ہیں ان کو ان کے قریبی رشتہ داروں سے والدین سے ملاقات رینج کروا دیتے ہیں اور کچھ ان کو جو لائف میں فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ ابھی ان کا جو ہے صرف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آرمی ایکٹ کے تحت اور ابھی ٹرائل جو ہے وہ ابھی اتنے قریب انہی ہوا تو اس لیے پھر بنچ نے جو ہے اس چیز سے اشتناب برتا کہ وہ ایکسپریسلی کوئی سٹیج جاری کر دے تو کوٹ کی طرف سے میرا خیالہ کوئی سٹیج جاری بھی نہیں ہوگا اور وہ جو اٹری جنرل نے اشورنس جو دی ہیں اس کے مطابق وہ اس پہ یقین کرے سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس مقدمے کی آپ نے سامات سنی کافی مفصل گفتگو ہوئی اس پر کہ کیا یہ دینا چاہیے ان سیویلینز کو آرمی کوٹس کے حوالے کرنا چاہیے یا نہیں آپ کا کیا نظر ہے؟ نو مئی کے جو واقعات ہیں ان کو کم از کم دو حصوں میں تو آپ کو ضرور کٹیگرائز کرنا ہے آپ ایک یہ ہے کہ جو لوگ جو ایک سو دو لوگوں کی جو لسٹ بھی آج فرام کی گئی ہے یہ ہمارے علم کے مطابق وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی ان پروہیبیٹڈ جگہوں کے اندر انہوں نے ٹریس پاس کیا ادھر انہوں نے جلاو گھیراؤ کیا اور ادھر سیبوٹیچ کیا تو وہ تو سٹریٹ اوے میرے صاحب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں آتے ہیں جو آرٹیکل ٹو ون ڈی کا جو رومن ٹو ہے اس کی ڈیفینیشن میں بالکل آتے ہیں اور اس پہ آج بھی بہت ساری بیعث ہوئی کیونکہ اس کے مطالق جتنے پچھلے کیسز موجود ہیں وہ یا تو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے حوالے سے ہیں یا جو اکیس بھی ترمیم ہوئی تھی اس میں ٹیرررسٹ کے اس کور میں لانے کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی اور آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کی گئی تھی جو وقت کے ساتھ ختم کر دی گئی لیکن وہ جو آرٹیکل ٹو ون ڈی رومن ٹو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جرم میں پایا جانا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ تو آرمی کورٹس میں ہو سکتا ہے سیر مجھے یہ بتایا کہ یہ جو چھے رکنی بنچ ہے اس کا زیادہ تر کیا دیکھ رہے ہیں یونینموس ڈیسیجن دیکھ رہے ہیں یا ڈیوائیڈ آ سکتی ہے میرے خیال ہم کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہاں سے جو سوالات ہو رہے ہیں مختلف نویت کے ہو رہے ہیں اور ہم کوئی ایسے حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز مجھے اندازہ ضرور ہے کہ عدالت جو ہے وہ چھوڑ چھے رکنی بنچ وہ بڑا حساس ہے اس کی حساسیت کا ان کو اندازہ ہے اس لیے آج جو امید کی جا رہی تھی کہ شاید وہ پیٹیشنز کو ایکسپٹ کر لیں گے اور وہ جو سیویلینز کو ٹرائے کرنے والی پرویزنز ہیں آرمی ایکٹ میں اس کو سیٹ ایسائیڈ کر دیں گے یا منصوب کر دیں گے میرا خیال ہے کہ وہ بڑے سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں ریومرز یہ بھی ہیں باتیں سوشل میڈیا پہ یہ بھی ہو رہی ہیں کہ کل پریس کانفرنس کی دعا دار اور آج اس کا ریزلٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی آگیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی خاصی ایک ٹائملی اور بڑی سخت پریس کانفرنس تھی لیکن بارال جو ججز ہیں انہوں نے اپنے طور پر ان کے سامنے جو میٹیریل ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی سماعت میں ججز کا جو رویہ تھا وہ بڑا سیریس اور بڑا محتاط کا رویہ بھی تھا اور وہ میرا خیال ہے کوئی اتنے جلدوازی میں اس پر فیصلہ دینے کی موزیشن میں وہ مطلب خود دیکھ کے چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ دوسری سائیڈ بھی اس ماملے میں بڑی سینسٹیف ہے کل آپ نے دیکھا کہ تین میجر جنرلز اور پھر ایک لیفٹینٹ جنرل کو نکالا گیا دیکھیں وہ ریئر اکاؤنٹیبیلیٹی ہے بلکل میں سب ریئر نہیں بلکہ بڑی ایکسٹر آرڈنری اکاؤنٹیبیلیٹی ہے تو اس لیے اس کی حساسیت میرا خیال ہے کہ اس سے واضح ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک سرونگ تری سٹار جنرل اور دو تین ٹو سٹار اور بریڈیرز اور اس رینگ کے لوگوں کو جو ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کر دی ہے اور کچھ کی پائپ لائن میں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی حساسیت کا اندازہ سب کو ہونا چاہیے کیا جائے گا بعد میں بھی ایک اچھا پریسیڈنٹ اس حوالے سے سیٹ ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک سو دو لوگ ہیں دیکھیں میں بتاؤں جب بھی آرمی میں سیویلینز کا ٹرائل ہوتا ہے وہ بڑا ایکسپسنل سرکنسٹرانسز میں ہوتا ہے آپ کو یاد ہے کہ ایون پیچھلی گورمنٹ میں جو پی ٹی آئی کی گورمنٹ تھی اس میں بھی پچیس سیویلینز کا جو ہے آرمی ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو کے تحت ٹرائل ہوا اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا اس کی وائریز کو چیلنج نہیں کیا اور دوسری چیزیں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دوہزار انیس سے سپریم گورٹہ پاکستان نے پشاور ہائی کورٹس کے جو آرمی ٹرائلز کے خلاف انہوں نے ڈیکلیئر کیے تھے ڈیسیزنز دیئے تھے وہ بھی پچھلی گورمنٹ نے ہی ان کو چیلنج کیا تھا اس پہ ابھی بھی سٹے ہے وہ ابھی بھی سسپینڈڈ ہے ججمنٹس اور وہ دوہزار انیس کے بعد آج تک وہ کیسز نہیں لگے سر عمران ریاض خان کے حوالے سے عدالت میں بات ہوئی اور چیف جسس کو ایک انونمس جو ہے وہ میسج آیا جس پہ چیف جسس نے کہا کہ اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے جانللس کب سے لا پتا ہے تو چیف جسس نے ایک واقعہ بھی پھر سنایا اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہماری ایجنسیز بڑا جلدی کر سکتی ہیں وہ جو چھ سال سے ٹریس نہیں ہو رہے تھے کہ لوگ وہ ہفتے میں ٹریس کر دی ہیں انہوں نے تو عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی وہ جلدی ٹریس کر کے انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ ایج کے دوسرے دن تک ان کو کوشش کریں کہ وہ ٹریس آؤٹ کر لیں میرے خیال ہے یہ بڑا اچھا جسٹر اٹرینی جنرل پاکستان نے بھی دیا اور اس پہ جو اس کی حساسیت کا جو اظہار چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی ہوا تو ایک بات تو ہمیں کم از کم ضرور ایک لوگوں کے اتمنان ہونا چاہیے کہ عمران ریاض کے بارے میں جو ہے جو بہت ایکسٹریم خطشات تھے شاید وہ نہیں ہیں اور اٹرینی جنرل نے بھی یہ بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ ایجنسیز کی کسٹیڈی میں نہیں ہیں لیکن ہم فیسلیٹیٹ کریں گے ان کو ٹریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جسٹر ہے ہو جیں گے یا نہیں میرا خیال ہے کہ جس طرح اٹرینی جنرل نے آج بات کی ہے تو ہم اس پہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ سرفس پہ عام سیویلینز اور لائرز کی بھی بات کی ہے خصوصاً خوصہ صاحب کی دیکھیں وہ تو اگر لائرز کے اور ایون جرنلسٹ کے بھی اگر خطشات ہیں وہ تو کیونکہ وہ اپنی آفیشل ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا کیا ریپورٹنگ کر رہے ہیں اگر تو اس کی پاداش میں تو ویسے بھی کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ تمام شہری جو ہیں وہ بھی حق دار ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا جو ہے تحفظ کیا جائے تینکیو ویری مچ شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ خاور صاحب اپنی رائے سے اگاہ کر رہے تھے یہ کیس جو ہے سیویلینز کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل جو کہ چیف جسٹس کی سربائی میں چھے رکنی بنچ کر رہے ہیں یہ تقریباً تین ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور اٹرنی جنرل نے اس کیس میں بتایا کہ ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا ہے کیونکہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے کانسل انگیج کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر شہوائی دکٹھے انکوائری سٹیج ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے بقاعدہ طور پر اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اگر ٹرائل مین وائل بیچ میں شروع ہو جاتا ہے تو عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے کیونکہ چیف جسٹس سے بقاعدہ سٹے نہیں دیا لیکن ایک طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ٹرائل تب تک نہ شروع کیا جائے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اب اس کیس کا فیصلہ اس کیس کا مقدر جو ہے وہ تین ہفتے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کیونکہ چھٹیاں آ رہی ہیں سپریم کورٹ کا بینٹ جا رہا ہے چھٹیوں پر اور پہلے ہفتے میں وہ آویلیبل نہیں ہے دوسرے میں بھی نہیں ہے اور تیسرے ہفتے میں یہ کیس لگے گا تو اٹرنی جنرل صاحب اپنے دلائل دیں گے فیلال کے لیے اتنا ہی کمبرزیدی کو اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نگے باند